السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں عید کے دن کچھ ایسے کام ہیں جو ہمیں ضرور کرنا چاہیے یہ کام اتنے مشکل نہیں ہے کہ آپ نہیں کر پائیں گے آپ آسانی کے ساتھ یہ کام کر لے جائیں گے اور ہر مسلمان بہت سارے مسلمان اس کام کو کرتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کام کو آپ عید کے دن ضرور بھی ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں اس سے آپ کو فائدے بے شمار نصیب ہوں گے وہ کام کیا ہے دوستوں وہ تمہیں آپ کو بتاؤں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ اس بات کا اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو میں باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں وہ اپنی طرف سے باتیں نہیں بتانے والا ہوں بلکہ بھارے شریعت حصہ چار صفحہ نمبر سات سو اسی پر یہ باتیں موجود ہیں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہ باتیں جو ہے عید کے دن کرنا مستحب ہے اچھا ہے افضل ہے بہتر ہے تو اس لئے آپ جو ہے ضرور بھی ضرور ان چیزوں کو کریں آپ کو اس کا فائدہ ضرور نصیب ہوگا عید کے دن کچھ ایسے کام ہیں دوستوں جو ہمیں کرنا چاہیے ان میں سے پہلا کام یہ ہے دوستوں کہ حجامت بنوانا چاہیے حجامت یعنی آپ جو ہے اپنے بال کٹوائیں سر کے بال اور جس جگہ کے بال زیادہ ہو چکے ہیں وہاں کے بال کٹوانا یہ مستحب ہے اچھا ہے بہتر ہے آپ اس کام کو ضرور کریں اگر آپ کے بال بڑھ گئے ہیں تو عید کے دن آپ حجامت بنوائیں اس سے آپ کو فائدہ نصیب ہوگا ایک کام ہو گیا دوستوں دوسرا کام ہے ناخون ترشوانا اگر آپ کے ناخون بڑے ہیں یا بڑے زیادہ نہیں بھی ہیں تب بھی آپ عید کے دن ناخون ضرور کٹیں اس سے عید کے دن جو مستحب کام ہے وہ مستحب کام شمار ہوگا اور آپ کو فائدہ نصیب ہوگا تو آپ عید کے دن ناخون ضرور بھی ضرور کٹوائیں دو کام ہو گیا دوستوں تیسرا کام ہے غسل کرنا عید کے دن ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور نئے کپڑے پہنتے ہیں تو بھائی یہ کام تو ہم کرتے ہیں عید کے دن غسل کرتے ہیں تو عید کے دن آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا عید کے دن آپ غسل کرتے ہیں تو یہ کام آپ کا جو ہے یہ مستحب کاموں میں شمار ہوگا تو یہ بہت اچھی بات ہے تو عید کے دن غسل آپ ضرور بھی ضرور کریں کتنی چیزیں ہوں گئے دوستوں تین چیزیں چوتھی چیزیں دوستوں مسواق کرنا عید کے دن آپ مسواق ضرور کریں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں وضو سے پہلے مسواق کرتے ہیں تو یہ وضو سے پہلے والا مسواق میں شمار نہیں ہے بلکہ آپ اس کے لیے خاص طور پر عید کے دن مسواق کریں اس سے یہ کام مستحب کاموں میں شمار ہوگا آپ مسواق ضرور کریں مسواق کرنا بہت ہی آسان کام ہے یہ اتنا مشکل کام نہیں تو آپ اس کام کو بھی ضرور کریں ٹھیک ہے کتنی چیزیں ہوں گے دوستوں چار چیزیں پچھویں چیزیں دوستوں اچھے کپڑے پہننا نیا ہو یا نیا نہ بھی ہو تو کم از کم دھولا ہو سمجھ رہے ہیں عید کے دن یوتوں ہم لوگ اور سارے امت مسلمہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں نئے کپڑے پہنتے ہیں اور اچھے لباس پہنتے ہیں عطر وغیرہ لگا کر کے عید گاہ کی طرف جاتے ہیں تو یہ خوشی کا لمحہ ہوتا ہے لیکن آپ یہ نہ سوچیں کہ بھائی عید کے دن خوشیاں نہیں منانی چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے ایسا نہ سوچیں بلکہ عید کے دن یہ اگر آپ اچھے لباس پہنتے ہیں نیا لباس پہنتے ہیں دھولا ہوا لباس پہنتے ہیں تو یہ مستحب کاموں میں شمار ہوگا تو آپ نیا لباس عید کے دن ضرور پہنیں چھٹا کام ہے دوستو انگوٹی پہننا انگوٹی اگر آپ کے پاس ہے اور وہ انگوٹی چاندی کی ہے اور چاندی کی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ساڑھے چار ماشا سے کم ہے تب ہی آپ اس انگوٹی کو پہنیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے بتا دیا آپ کو کہ انگوٹی پہننی شاہیے عید کے دن تو آپ لوہے کی یا المونیم کی یا سٹیل کی پہنیں ایسا نہ کریں بلکہ اگر آپ کے پاس چاندی کی انگوٹی ہو تب ہی پہنیں کیونکہ مردوں کے لیے جو ہے وہ چاندی کی انگوٹی پہننا ہی جائز ہے اور ایک ہی انگوٹی پہننا جائز ہے ایسا نہیں کہ تین چار آپ پہن لیں نہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کا وزن کیا ہو ساڑھے چار ماشا سے کم اس کا وزن ہو زیادہ وزن والا پہننا انگوٹی مردوں کے لیے جائز نہیں ہے صدوہ کام ہے دوستو خوشبو لگانا عید کے دن ہم لوگ تو خوشبو لگاتے ہی ہیں یہ مستحب کاموں میں سے ہیں ٹھیک ہے تو آپ خوشبو اتر وغیرہ ضرور بھی سے لگا کر کے عیدگاہ کی طرف جائیں ٹھیک ہے دوستو کتنے کام ہو گئے ہیں ساتھ کام اٹھوہ کام ہے دوستو عیدگاہ کی طرف پیدل جانا یعنی یہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ بائک سے جاتے ہیں یا فورویلر سے جاتے ہیں تو یہ غلط کام نہیں ہے جا سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے مستحب یہ ہے کہ وہ کیا کریں عید کی نماز ہوتی ہے چاہے مسجد میں یا عیدگاہ میں وہاں تک اگر آپ پیدل جاتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ آپ اپنے گھر سے عید کی نماز کے لیے نکلیں گے مقصد ہوگا کیا کہ عید کی نماز پڑھنی ہے تو جتنا قدم آپ پیدل چلیں گے وہتنا آپ ہی کا فائدہ ہوگا تسبیحات وغیرہ پڑھتے جائیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا گاڑی سے جائیں گے تو فوراں پہنچ جائیں گے تو اس لیے کہا گیا ہے کہ عید کے دن جو ہے وہ پیدل ہی جایا جائے ٹھیک ہے اس بات کا خیال رکھیں کتنی چیزیں ہوں گے دوستو آٹھ چیزیں ہیں نمی چیز ہے دوستو نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا صدقہ فطر آپ زندگی میں کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں لیکن عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اگر آپ ادا کرتے ہیں تو یہ مستحب ہے اچھا ہے بہتر ہے اس لیے جو لوگ ابھی تک صدقہ فطر ادا نہیں کیے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے وہ صدقہ فطر ادا کر لیں ادا کر دیں اور عید کی نماز کے بعد بھی اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں لیکن عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہئے ٹھیک ہے کتنی چیزیں ہوں گئے دوستو نو چیزیں دسویں چیز ہے دوستو عیدگاہ جلدی جانا بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ بھائی اب نماز کے لیے جو ہے وہ دس منٹ بچے ہوئے پندرہ منٹ بچے ہوئے تب گھر سے نکلتے ہیں تو ایسا ہر کیس نہ کریں عیدگاہ کی طرف یا جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں وقت سے پہلے پہنچ جائیں اور جتنی جلد پہنچیں گے اتنا آپ مستحب کاموں میں شمار ہوگا بہتر یہ ہے کہ جلدی عیدگاہ کی طرف آپ چلے جائیں یا جہاں نماز عید ادا ہوتی ہے وہاں پہلے چلے جاتے ہیں تو یہ بہتر ہے اچھا ہے بہت ہی فائدہ ہے ٹھیک ہے دوستو کتنی چیزیں ہو گئی دس چیزیں گیارمی چیز ہے دوستو دوسرے راستے سے واپس آرام عیدگاہ کی طرف آپ جا رہے ہیں تو آپ یہ ہمیشہ کوشش کریں کہ جس راستے سے ہم عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں اس راستے سے نہ پلٹیں بلکہ دوسرے راستے سے ہو کر کے واپس آئیں کتنی چیزیں ہوں گے دوستو گیارہ چیزیں بارمی چیز ہے دوستو نماز کو جانے سے پیشتر چند کھجوریں کھا لینا یہ بھی کیا ہے مستحب کاموں میں سے ہے نماز عید الفطر پڑھنے سے پہلے آپ جب گھر سے نکل رہے ہیں عیدگاہ کی طرف تو گھر میں ہی آپ چند کھجوریں کھا لیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ تاک کھجوریں کھائیں یعنی پانچ کھائیں یا تین کھائیں یا سات کھائیں یا نو کھائیں تو یہ بہتر ہے چیزیں بہتر یہ ہے کہ تین آپ کھجوریں آپ گھر سے نکلنے سے پہلے آپ کھا لیں تو یہ اچھا ہے چیزیں تو یہ کچھ کام تھے دوستو جو عید کے دن کرنا مستحب ہے بہتر ہے اور آپ لوگوں سے گزارش ہے دوستو کہ عید کے دن جہاں آپ خوشیاں منا رہے ہیں جہاں ترہ ترہ کے کام پیسے خرچ کر کے کر رہے ہیں وہیں آپ آسانی کے ساتھ یہ کام جو میں آپ کے سامنے بتایا ہوں ضرور بھی ضرور کریں اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور آپ یہ کام عید کے دن کریں گے تو مستحب کاموں میں شمار ہوگا ٹھیک ہے گزارش ہے دوستو بہتر ہے